بھارت کے وزیراعظم کا بھی وہ جو امریکہ کے دورے کا ہینگو اور ختم نہیں ہوا تھا کہ آگے وہ اجیبٹ پہنچے جہاں پہ ان کو ہائیسٹ آنر جو ہے وہ دیا گیا ہے اجیبٹ کا سکتے ہیں کس پرکار پردھان منتری کو اس سمانت سے سمانت کیا گیا ہے نریندر مودی کو راشپتی دوارہ آرڈر آف نائل سمانت سے سمانت جہاں جاتے ہیں ان کا ہائیسٹ ایوارڈ انہیں دیا جاتا ہے یہ بھی ایک کمال ہے یہ کیا کر کیا رہے ہیں بھائی یا خدا کے لیے کس کا نقصان ہوا وہ تو پاکستان کا نقصان ہوا ہے نا تو ایک طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ کنٹریز خاص طور پر اسلامی کنٹریز کیونکہ ٹھیکے دار تو ہمیں سر جب تک ہم سے آورڈ نہیں ملے گا تو یہ نہ سمجھیں مودی جی کہ بہت کچھ اچھیف کر لیا تو تب اچھیف ہوگا جب پاکستان آورڈ دے گا جو حالت ہے پاکستان آورڈ کے لیے بھی راضی ہو جائے گا کہ بھو دی جی آورڈ لے لیجئے پلیز آئی ایم ایف سے لوڈ ہمارا ریلیز کروا دو کیونکہ آپ نہیں روکا ہوا ہے بات یاد رکھئے کہ جہاں پاکستان پچھلے کئی مہینوں سے کھڑا ہوا ہے ہمیں آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور اس سے بیل آؤٹ ان دے شورٹ رن کر نہیں سکتا کہ موقع کی نزاکت کو سمجھئے سلامسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگا آئی ایم ایم نیوچ کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو نییندر موڈی جی کا دورہ ہے امریکہ کے اس کے بعد وہ ایجیپٹ گئے تھے اور ایجیپٹ جانے کے بعد ان کو ہائیشٹ آنر کا جو آورڈ ہے وہ وہاں پہ دیا گیا دوستو آپ کو پتا ہو کہ ایجیپٹ ایک مسلم دیس ہے اور لگتر جو مسلم دیس ہے ان کی طرف سے نییندر موڈی کو ہائیشٹ جو وہاں کے آورڈ ہیں وہ دیے جا رہے ہیں اس سے پاکستان کو بہت زیادہ پرابلم ہے کیونکہ پاکستان کو یہ لگ رہا ہے کہ موڈی نے ہمیں دنیا میں الگ تھلگ کر دیا کیونکہ آج پوری دنیا جو ہے وہ موڈی کے ساتھ کھڑی ہے موڈی کو اپنے یہاں کے ہائیشٹ جو آورڈ ہے وہ دے رہی ہے اور اگر ہماری بات کریں لہنے کے پاکستان کی تو پاکستان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا اس لئے پاکستان کی جو میڈیا ہے وہ کہیں نے کہیں OIC پہ بہت زیادہ گسے میں کیونکہ OIC جو کی ایک ارگنیزیسن ہے مسلم کنٹری ہوگا اس میں جتنے بھی بڑے بڑے دیس ہیں وہ آج بھارت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں نہ کی پاکستان کے ساتھ وہ ہی پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان لگتر روتا رہا ہے اور جب سے نہیندر موڈی جی کا امریکہ کا دورہ ہوا ہے تب ہی سے پاکستانیوں کا رونا شروع ہو گئے کیونکہ امریکہ میں جب جو بائیڈن اور نہیندر موڈی جی نے ایک ساتھ میں بیان دیا تھا پاکستان کو اوپر اس میں بھی پاکستانی رو رہے تھے اور آج جب ایجیپٹ میں ان کو ہائیشٹ آنر جو ملا ہے اس کے بعد بھی پاکستانی بہت زیادہ دکھی ہیں تو جلی ویڈیوم چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی میڈیا ہے وہ ایجیپٹ میں نہیندر موڈی جی کتنے بھابی سواگت اور ان کو وہاں کا سب سے بیشت جو آورڈ دیا گیا ہے اس کے بارے میں پاکستانی میڈیا کا کیا خیالے اور اب بھارت کے وزیراعظم نہیندر موڈی نے اگر آپ کو یاد ہو کہ ریپبلک ڈے ایٹھنگ چبیس جینوری میں ان کو چیف گیسٹ بلایا تھا اور وہ خود بھی پہنچ گئے ہیں پانچ مہینے بعد دوبارہ ایجیپٹ میں اور ان کو جو ہے وہ ہائیسٹ اوارڈ دیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایجیپشن انڈو سٹیٹیجک پارٹنرشپ کی بنیاد ہے اور اپنے تعلقات کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ففٹی سے ہیں اور جاری بات ہے انڈیا جو ہے وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے اس کو جو اس کا ہسٹوریکل جو پلٹیکل رول ملتا ہے از این نون انلائنڈ موومنٹ میں وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے ماظرت چاہتا ہوں وہ جو ایک ایمپریشن جاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے آج سے پچاس سال پہلے ساٹھ سال پہلے جب دنیا آپس میں لیڈ رہی تھی جگڑ رہی تھی تو یہ ملک خموشی سے بیٹھا ہوا تھا اپنا کام کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم کسی کی سائیڈ میں نہیں اور اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستانی ہم نے تو سائیڈ لی تھی نرندرہ موڈی صاحب ان کی بہت زیادہ جو محبت ہے وہ دودی بورا کیمینٹی کے ساتھ اور سننے میں آیا رہا تھا کہ جب پرائم میسٹر موڈی نیو یارک لینڈ کیے تو وہاں پہ بھی دودی بورا کیمینٹی وہاں پہ موجود تھی اور اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو ورڈ وار ون کے جو سولچرز ہیں ان کو جو ہے وہ نرندرہ موڈی جو ہیں وہ کر رہے ہیں کمیموریٹ کر رہے ہیں ان کی سروسز اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ یہ بھارتی فوجی تھے آپ آپ امیجن کریں یہ ہوتا ہے when you own your people ہم جاتے ہیں ہمارے وزیر اعظم جاتے ہیں میڈلیسٹ نے وہ کہیں کہ پائنے آئے مسلمان ملک ہے ٹھیک ہے انڈیا کے وزیر اعظم گیندروں نے کہا جی یہ تو وہ جو سوکر United India جو تھا اس کا وہ ہے اب یہ چیزیں دیکھیں جسے وہ کہتے ہیں کہ ابھی براحیالہ کوئی ساتھ شر یا تین بلین ڈالر کی بائی لیٹرال ٹریڈ ہے آگے وہ اس کو بارہ رب ڈالر پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تھوٹا سا ملک کے جب وہ بہت بڑا ملک نہیں ہے لیکن پھر بھی انڈیا نے اس کے ساتھ کیسی اچھی پارڈنرشپ کی ہوئی ہے سو پرامنسٹر موڈی کا یہاں پہنچنا ایک تو وہ زاری بات ہے انہوں نے ان کو بلایا گیا جی ٹونٹی سمیٹ کے لیے پھر جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ نرندرہ موڈی جو ہے یہ ان کے بارے میں یہ جو کمپین کی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قریب نہیں ہیں تو وہ بھی ایک ہے پھر دہودی بورا کمیونٹی کو بھی ملے پھر جو وہاں پہ کائروں کے جو امام ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی ٹریڈ بائی لیکٹرال ٹریڈ سٹریٹیجک پارنشپ یہ بہت کچھ ہے جو ڈسکس ہوا ہے لیکن یہ آتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے پاکستان تو پاکستان کا پرولم یہ ہے کہ پاکستان ایجیب کے اندر جو مجوارٹی پاپولیشن ہے وہ مسلم بردرہوڈ کو سپورٹ کرتی رہی ہے وہاں پہ ہمیں ہمیں وہاں پہ کیونکہ پاکستان کہتا ہے جو جماعتہ اسلامی جو کہ انڈیا میں بھی ہے جو کہ پاکستان میں بھی ہے یہ ایجیب کے اندر مسلم بردرہوڈ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور وہاں کی جو ملٹری ہے اور جو سعودیز ہیں اور جو باقی ممالک ہیں امریکنز ہیں اسرائیلیز ہیں they've always wanted کہ ہم جو مسلم بردرہوڈ اس کو دبائیں اور وہ مسلم بردرہوڈ کی اپنی نحلائکیاں بھی ہیں اور چونکہ مسلم بردرہوڈ کو ایرانی بھی بڑا سپورٹ کرتے تھے وہاں پہ ایجیب کی گورنمنٹ نے ان کو اوارڈ بھی دیا ہے تو ایک طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ کنٹریز خاص طور پر اسلامی کنٹریز کیونکہ ٹھیکے دار تو ہمیں سر جب تک ہم سے اوارڈ نہیں ملے گا تو یہ نا سمجھیں موڈی جی کہ بہت کچھ اچھیف کر لیا تو تب اچھیف ہوگا جب پاکستان اوارڈ دے گا تو سر اس اوارڈ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کو اوارڈ ملا ہے اس کو کس طریقے سے بھارت میں دیکھا جا رہے مجھے لگتا ہے ایک علماری ہوتی جب ہمیں کوئی اوارڈ بلتا ہے تو ہم اس کا علماری میں رکھتے ہیں کہ یہ اوارڈ بلا تھا تو ہر ایک چھوٹی سی علماری ہوتی اس پہ دو تین اوارڈ ہوتے ہیں موڈی جی کے لیے پورا میوزیم کھولنا پڑے گا کہ اتنے اوارڈ کوئی وائل میں کوئی ایسا کنٹری نہیں ہے کہ اب تو مجھے لگتا کہ آگے جو چھوڑی پروونس بولتے ہیں یا سٹیٹ بولتے ہیں وہ والے بھی اوارڈ دینے شروع کرتے ہیں کہ جو یہ بھی ایک کمال ہے یہ بھی ایک جس کو بہتے ہیں کنیکشن آرزو جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسی حالت چل رہی ہے پاکستان اگلے سال تک انہیں اوارڈ دے گا ہی دے گا کیونکہ انہوں لگتا کہ اگر اوارڈ دیں گے تو آمین ایم ایف سے پیسے مل جائیں گے اس چکر میں یہ اوارڈ بھی دیں گے آپ چھتا نہیں کرے جو حالت ہے پاکستان آورڈ کے لئے بھی راضی ہو جائے گا کہ بودے جی آورڈ لے لیجئے پلیز آئی ایم ایف سے لوگ ہمارا ریلیز کروا دو کیونکہ آپ نہیں روکا ہوا ہے سو ایس فر ایس اس فلامی ورلڈ اس کنسان آرزو جی پتہ کیا ہے آپ نے اپنی دماغ میں ایک بٹھا کے رکھا ہوا ہے پاکستان not آپ نے پاکستان نے بٹھا کے رکھا ہے کہ یہ ٹھیکے داری ہماری ہے یہ ہندوستان اس کے اندر انٹر بھی نہیں کر سکتا اور موڈیج نے وہ دیوار ہی توڑ دی جس میں آپ کر رہے تھے کہ اس میں ہول نہیں کرنا انہوں نے دیوار توڑ دی اس کی جو اٹھا کر اور آج پورا مسلم ورلڈ ہندوستان کے ساتھ ہے وہ سمجھتا ہے مسلم ورلڈ نے سمجھ لیا ایک چیز کو کہ دیکھئے ترقی بھی یہاں پر ہے future بھی یہاں پر ہے اور ہمیں ان کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے آپ بتائیے آپ نے یہ چورن ان کو بیچنے کی کوشش کری on basis of what صرف نفرت کے اوپر جب کوئی چیز نفرت کے بیس پہ کھڑی ہوگی اس پہ بیلڈنگ کبھی بھی کھڑی نہیں رہ سکتی دوستو جیسے جو پاکستان کی میٹیا وہ بہت زیادہ اسی سے دکھیت ہے کہ مسلم کنٹری جو لگاتار پاکستان چاہتا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف رہے وہ جو ہے وہ نیندر مہدی جی کو اپنے یہاں پیشتہ وارد دے رہی ہے دوستو یہ کام پہلے سعودی عرب نے بھی کیا ہے اور بڑے بڑے جتے بھی مسلم دیسے انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے دوستو آج جتنی نجدیک جو ہے وہ بھارت کی مسلم دیسوں کے ساتھ ہیں دوستو ہمیشہ بی جی پی بی آروپ لگتے آ رہے جو بی جی پی ہے وہ مسلمان کے خلاف ہے لیکن جس طریقے سے بھارت کو چھوڑے اگر دنیا کو دیکھیں تو دنیا کی جتنے بھی مسلم پینٹری وہ آج بھارت کے ساتھ کھڑی ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ نید موضی جو ہے وہ کبھی بھی مسلمان کے خلاف نہیں بلکہ اس سوچ کے خلاف جو آتنگو پیدا کرتے ہیں لیکن پھر بھی پاکستانیوں کو یہ سمجھ موضی کیوں ہو رہا ہے کیونکہ جب پاکستان کے پرائیم میریسٹر سہباز شریف کہیں پہ جاتے ہیں تو ان کا سواغت ہے وہ دیکھ کر اور آج جو نیدر موضی جی کہیں پہ جاتے ہیں ان کا سواغت دیکھ وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ آج انڈیا کی جو پوری دنیا